انڈین آرمی اس مہینے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرے گی جس میں 7.5 لیک ایک کے 203 اسولٹ رائفلز خریدے جائیں گی ان رائفلز کو انڈیا میں ہی منفیکچر کیا جائے گا یہ رائفلز انڈیا میں ایک انڈیا رشیا جوائنٹ وینچر کے تحت بنائی جائیں گی ایک دیفنس سورس کے مطابق تقریباً ایک لاکھ رائفلز رشیا سے ڈیکٹ لی آئیں گی اور باقی کی رائفلز انڈیا میں بنائی جائیں گی ان رائفلز کو انڈو رشیا رائفلز پرائیوٹ لیمٹڈ کوروہ اتر پردیش بنائے گا جے فسیلٹی انڈین آرڈینس فیٹری انڈین سائیڈ سے بنا رہی ہے اور روسو بورون ایکسپورٹس اور کلیشنک کو رشیا سائیڈ سے بنا رہی ہے آرڈینس فیٹری بورڈ اس کی 50.5% ایکویٹی اون کرتی ہے اور رشیا سائیڈ اس کی باقی بچی 49.5% ایکویٹی ہولڈ کرتی ہے یہ جوئنٹ وینچر تب بنایا گیا تھا جب انڈیا اور رشیا کے بیج فیبری 2019 میں ایک انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا پرسیس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اور ٹائملی ڈیلیوریز کو انشور کرنے کے لیے آرمی نے میجر جنرل سنجیف سنگیر کو چیف ایکزیکیوٹیو اوفیسر بنایا ہے آئی آر آر پی ایل کا اوفیشلز کا کہنا ہے کہ جوئنٹ وینچر کو سب ہی جریوری لائسنسز مل گئے ہیں پرڈکشن اور ایکسپورٹ کے لیے منسٹری آفی ڈیفنس نے پہلے ہی ایک ریکویسٹ فار پرپوزل اس جوئنٹ وینچر کو بھیجی ہے 6.71 لیک رائفلز کی سپلائی کے لیے اس کے ساتھ ہی ڈیفنس منسٹر راجنہ سنگھ نے جور دے کر کہا تھا کہ ہمیں اس رائفل پرڈکٹ میں 100% انڈینائیزن چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ان رائفلز کی دور فرنڈلی کنٹریز کو ایکسپورٹ پر بھی فوکس کرنا چاہیے ایک اے 203 کے علاوہ انڈین آرمی نے حال ہی میں سائی جی 716 اسولٹ رائفلز کی دس ہزار رائفلز کے پہلے بیچ کو بھی انڈیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کانٹر انسرجنسی آپریشنز میں انگیج ٹروپس کو یہ رائفلز ملیں گی یہ رائفلز انڈیا کی نورتھرن کمانڈ کو پہلے ملنے شروع ہو گئی ہیں یہ رائفلز امریکن کمپنی سکھ سور سے خریدی گئی ہیں پہلے آئیڈیا یہ تھا کہ پوری انڈین آرمی کو سکھ سور رائفلز سے ایکوپ کیا جانا تھا لیکن بعد میں اس کی جالا قیمت کے کارون یہ فینسلہ کیا گیا کہ ان رائفلز کو فرنٹ لائن ٹروپس کو دیا جائے گا لپ اور باقی بچی فورسز کو ایک اے 203 رائفلز سے ایکوپ کیا جائے گا انڈین آرمی بہت دیر سے انڈینس انساس رائفلز کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک نئی موڈرن رائفل ڈھونڈ رہی تھی اس کی پرکورمنٹ کے لیے انڈین منسٹری آف ڈیفنس نے 2018 کی جانوری میں فاسٹ ایک پرکورمنٹ روٹ کو اپروو کیا تھا جو 72,406 سور رائفلز کے لیے جا رہی ہیں اس میں سے 66,400 رائفلز آرمی کے لیے ہیں 12 رائفلز نیوی کے لیے ہیں اور 4000 رائفلز ائر فورس کے لیے ہیں جس ساری کونٹیٹی انڈین آرمی کو کونٹریکٹ سائن ہونے کے 12 مہینوں میں مل جانے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روح لائک اور شیئر کریں تھانس پر وچنگ اس ویڈیو جائے ہند وند ماترہ